موسیقی ہیلو فرنس بہت بہت سواگت کرتے ہیں چھاڈگن آج کی کلاس میں آپ سبوں کا پناہ ہے ایک بار ہاردیک استقبال کرتے ہیں واسلام علیکم خدا حافظ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ بہت بہت اچھی طریقے سے ہوں گے چھاڈگن آج کی کلاس میں چھاڈگن باتیں ہوں گی چرچائیں کریں گے اور کل کی کلاس کو آگے لے جانے کا پریاست کریں گے آپ کو معلوم ہوگا چھاڈگن کہ کل کی کلاس میں ہم سب انہیں سجیو کے بارے میں چیترن کیا تھا سجیو کے لوگوں کے بارے میں جانکاریاں ایک قطعت کی تھی کہ سجیو کے characteristics کیا ہوتے ہیں سجیو کی ویسستائیں کیا ہوتی ہیں آج کی کلاس میں چھاڈگن ہم دیکھیں گے کہ یہ سجیو جو ہیں وہ کتنے بھاگوں میں بڑھے پڑے ہیں تو تو پوری سجیو جگت کی چیترن کریں گے اور مہان بیجانی کو اٹھائیں گے جن کا نام تھا آرچ ویٹکر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب سجیو جگت کی لیونگ انگرن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے جیہن پر چلتا ہے آرچ ویٹکر یہ ایسے مہان بیجانی کے چھاڈگن جنہوں نے پورے سجیو جگت کو پانچ بھاگوں میں باٹا تھا جتنا بھی سجیو جگت تھا اس کو پانچ بھاگ میں یہ باٹ دیئے تھے چاہے تو وہ سیلز کے ادھار پر کہ ایک سیل ہوگا تو وہ تمہارا مونیرہ میں رکھائے گا ایک سے ادھیک سیل ہوگا یا ایک سیل بھی ہوگا تو وہ پروٹسٹا میں رکھائے گا اس کے بعد آپ کا فنگل میں ہو جائے گا یعنی کہ کبک والا جتنا سارا ہے فپون دوگرہ جتنا ہو گیا اس کے بعد فلورا اور فانا تو انہوں نے پورے سجیو جگت کو چھاتگن آرچ ویٹ کرنے پورے سجیو جگت کو پانچ بھاگوں میں چھاتگن باٹنے کا کیا کیا تھا پریاس کیا تھا پانچ جگتوں میں انہوں نے کیا کیا تھا اس پورے کنگڈم کو پورے سجیو جگت کو پانچ کنگڈم میں باٹا تھا جہاں تک ایویس کی بات ہے تو پورے پرسن پوچھے جاتے ہیں ان سب جگہوں سے اس لئے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ کر کے جگت کا نیچے ڈاز جہاں لکھے گا آر ایچ ویٹ کر اگر ہندی میں لکھے گا تو ویٹ کر ایسے ہوگا ویٹ کر آر ایچ ویٹ کر وہ اس لکھے گا نے سجیو کو نے سجیو کو پانچ جگت میں بیبھا جت کیا ہے آر ایچ ویٹ کر نے سجیو کو پانچ جگت میں پانچ جگت میں بیبھا جت پانچ جگت میں بیبھا جت کیا ہے فل سٹوپ دیکھیں گے نمبر پہلا مونیرا جگت مونیرا کینڈم مونیرا جگت تو تھوڑا تھوڑا ایک دو میں ایک ایک لائن لکھیں گے دیکھیں اس کے انترگت اس کے انترگت ایک کوسکیے جیو جو ایک کوسکہ سے بنا ہوتا ہے اس کے انترگت ایک کوسکیے جیو جو ایک کوسکہ کا بنا ہوتا ہے ایک کوسکہ کا جیسے مکھ روپ سے جیسے بہت سارے ہیں یونی سیلڈر لیکن مکھ روپ سے یاد رکھے گا جب ہم مونیرا کی بات کرتے ہیں چھاتگن تو مکھ روپ سے اس میں بیکٹرییا کا ادھیان کیا جاتا ہے جیسے بیکٹرییا جیسے جیوانوں کا ادھیان جیسے بیکٹرییا جیسے جیوانوں جیسے بیکٹرییا کا ادھیان یا بیکٹرییا کو ہندی میں جیوانوں کہتے ہیں کا ادھیان کیا جاتا ہے کا ادھیان کیا جاتا ہے ہو گیا تو دیکھیں چونکہ بائلو جی کے لئے ایسپیکٹ پہ آپ کو نیلی چکیں گے یہ پریابران ادھیان ہے اس لئے پریابران ادھیان کا اس میں تچ اپ دیں گے بائلو جی کے پارٹ میں بائلو جی آپ پڑھیں گے یہاں پہ سیپ اتنا یاد رکھیے گا کہ سجیو جگت کو جو پانچ بھاگم باتے تھے وہ کون باتے تھے تو آرے چویٹ کرنے باتا تھا اس میں مونیرہ جگت کا درگت میں انہوں نے کس کو رکھا تھا تو مکیتہ بیکٹریہ جو ہے وہ مونیرہ جگت کا پارٹ ہوتا ہے باتیں ہاں کیلئے لوگیا اچھی طرح سے اسی پر کا جب ہم پروٹیسٹا جگت کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ان کا جو ہے مونیرہ کے بات پروٹیسٹا جگت پروٹیسٹا جگت تو پروٹیسٹا جگت میں چھتگن جتنا سارا جیل میں رہنے والا جانور ہے وہ ملٹی سیلولر ہو سکتا ہے یونی سیلولر بھی ہو سکتا ہے یونی سیلولر میں آپ کو دیکھ لیجئے یوگلینہ وغیرہ جتنا ہے سب وہ سب تمہارا تمہارا کس میں آتا ہے پروٹیسٹا میں آتا ہے تو مونیرہ میں کی والی یہ آپ نے کہے یونی سیلولر تو رکھے گئے تھے لیکن مکہ روپ سے ڈاکٹریہ کا ادھیان مونیرہ جگت کے طاحت میں کیا جاتا ہے جب ہم پروٹیسٹا کی بات کرتے ہیں تو اس کے انترگت میں جلیے جانوروں کا ادھیان کیا جاتا ہے دیکھیں لیبنگ بوڈی کو وہ کیسے بات رہے ہیں پورا جلیے جانور پروٹیسٹا کی انترگت میں رکھنا گیا ہے وہ چاہے اوکٹوپس ہو چاہے کوئی بھی وہ سب کا ادھیان ہم لوگ پروٹیسٹا جگت کے طاحت میں کریں گے تو لیکھیں ڈاستے کر کے چھتے ہیں پروٹیسٹا جگت اس کے انترگت لگ بھگ آپ تو ہر ایک جگہ ہیں چھتے ہیں یہ آپ جانتے ہوں گے اس کے انترگت لگ بھگ جلیے جیو آتے ہیں اس کے انترگت لگ بھگ جلیے جیو آتے ہیں اس کے انترگت لگ بھگ جلیے جیو آتے ہیں ایک جامپل امیبہ قومہ دے کر کے پارمیشیم امیبہ پارمیشیم پارمیشیم قومہ دے کر کے یوگلینہ قومہ دے کر کے سیلیا سی آئی لائی ہے سیلیا قومہ دے کر کے اوکٹوپس اوکٹوپس دیکھ لیے ایک چھتے ہیں امیبہ پارمشیم یوگلینہ سیلیا اوکٹوپس یہ تمام ایسے جانور ہیں چھتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو چھتے ہیں پوری طرح سے وارٹر کینگم میں سماہیت کی ہوئے ہیں اور جلیے جگت کے روپ میں جانے جاتے ہیں تو دیکھت ہے تیسرا جو ہے میرا چھتکن وہ ہے فنگل کینگم یعنی کواک جگت تو آگلی بات ہے آپ کے ساتھ کواک جگت کی حملہ کر لیں جلدی سے جلدی چلیے کواک جگت کا کواک جگت میں اس کے انترگت کہنا میں اس کا پوری طرح سے فنگل والا جو پورا جتنا فنگل ہے سارا وہ کواک کے انترگت میں آتا ہے تو اس کے انترگت اس کے انترگت مسروم مسروم کواما دکھر کے ففون مسروم ففون جیسے مسروم ففون جیسے سجیوں کا ادھین کیا جاتا ہے کواک جگت اس کے انترگت مسروم جیسے سجیوں کا ادھین کیا جاتا ہے چوتھا جو ریس ویٹکر نے باٹا ہے وہ ہے بنسپتی جگت بنسپتی جگت جس کو ہم لو کہتے ہیں فلورا بنسپتی جگت جس کو ہم لو کہتے ہیں فلورا چوتھا پورا بنسپتی جتنا بھی بنسپتی ہے اس کے انترگت میں آجائے گا بنسپتی جگت یعنی کی فلورا اس کے انترگت تمام پادپ جگت پلانٹ کینگڈم اس کے انترگت تمام پادپ جگت کا تمام پادپ جگت کا ادھین تمام پادپ جگت کا ادھین کیا جاتا ہے اس کے انترگت تمام پادپ جگت کا تمام پادپ جگت کا ادھین کیا جاتا ہے تمام پادپ جگت کا اردھین کیا جاتا ہے فل اسٹاپ کلر ہو گیا اب لاسٹ میں ہو گیا نمبر پانچ میں پرانی جگت پرانی جگت اس کو کہتے ہیں فاؤنا فاؤنا پرانی جگت فاؤنا اکی پرانی جگت یعنی کی فونہ اس کے انترگت تمام جتنا سرکار کا پرانی ہے سب کو ادھین کے لئے کتا بلی بھیڑ ہم آپ سب جو ہے فونہ کے پارٹ ہوں گے پرانی جگت کا ہوگا اس کے انترگت پرانیوں کا ادھین اس کے انترگت پرانی جگت کا یا پرانیوں کا ادھین کیا چاہتا ہے تو ہو گیا پوری طرح سے پورے سجیل جگت کو پورے لیڈنگ کینگ کو چھاتگین آر ایچ ویٹکر نے کل کتنے بھاگوں میں باتا تھا تو پانچ بھاگوں میں مونیرا، پروٹیسٹا، کبک، بنسپتی اور پرانی جگت تو بہت بہت اچھی طرح سے یاد رکھے گا مونیرا کے اندر بیکٹریہ کا پروٹیسٹا میں لگ بھگ وارٹر کینگڈم، کبک میں ففوند، مسروم، ان سبوں کا ادھین کہہ جاتا ہے بنسپتی جگت فلورا کی کیسے بات کرے تو تمام بنسپتی بھرگوں کو رکھا گیا ہے چھاتگین اور پرانی جگت کی فونہ کی بات کرے تو تمام فونہ میں جتنے سارے پرانی جگت ہیں جتنے سارے اینیملز ہیں ان سبھی کاردین اس فونہ جگت کے پہت میں کرتے ہیں چھاتگین تو چکی پریابرن ادین ہے بہت ڈیٹیل میں تو نہیں پڑھائیں گے لیکن ہاں مونیرا، پروٹیسٹا اور کبک یہ سب سے کوششن آتا نہیں ہے سیمپل جو اس کا ہیٹ جہاں سے یہ ایریا ٹچ کرتا ہے اس جگہ کی ہم سب یہاں پہ باتیں کریں گے چھاتگین اور وہ جگہ ہوگا میرا بنسپتی جگت اور پرانی جگت یہ دونوں تھوڑا تھوڑا پلہائیں گے یہ بھی بہت زیادہ نہیں اس کو اچھا سے پڑھا دیں گے اسے بہت سارا پورشنس آتا ہے تو ان سبھی میں سے پہلا ٹاپک کھیڑنگ کیریٹ کریں گے چھاتگین اور آپ کو آگے کی اور بھی لے کر کے چل رہے ہیں اور وہ ہوگا میرا بنسپتی جگت یعنی کی فلورا تو چلیئے آگے کیوں لے کر کے چلتے ہیں اگر پورے پادب جگت کی بات آپ کریں گے چھاتگین پورے فلورا کی بات کریں گے تو اس پورے پادب جگت پر فلورا کے اگر پورے پادب جگت کا پیٹامہ کہیں گے تو تھیو فریسٹس کو کہا جاتا ہے پادب پادب زگت پالی کھا پا ہے that is the فلورا سجی جگت کلتے ہیں سجی جگت پر فلورا پڑھ رہے ہیں پادب جگت پادب جگت کا پیٹامہ پادب جگت کا پیٹامہ پیٹامہ تھیو فریسٹس تھیو فریسٹس یہ لکھنا ہے تو لکھنا ہے اسی پرکار سے تو بہت امپارٹن نہیں لیکن ہاں آپ پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ایک پوشن پڑھ لیں گے تو کیا فرق پڑھتا ہے تو پادب جگت کا جو پیٹامہ پڑھتا ہے پادب جگت کا پیٹامہ پڑھ پڑھئے گا شاک اس کو بولتے ہیں حرب ٹھیک ہے نا جب ہم حرب کی بات کرتے ہیں ساک کی بات کرتے ہیں تو سمپل آپ کی دیماغ مانا چاہیے کہ سب چھوٹے چھوٹے پودے دھانیاں کا پودا یہ کتنا سمترک جانبتے ہیں گیروں کا پودا دھان کا پودا چھوٹے پودے ہوتے ہیں جن کی تہنیاں کومل ہوتی ہیں وہ سبھی کے سبھی پادر جگتیں کس کی انترج proposed میں رکھے گئے ہیں شاک کے انترج cheddar میں رکھے گئے ہیں حرب کے انترجhower میں لیکھے گئے ہیں لیکھے بکا کرے just حرب پلانٹ کون ہوتے ہیں برکش پلانٹ کون سے ہوتے ہیں بڑھ پلانٹ کون سے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو جاننے کا ہم سب ہ segu پریاست کریں گے تو چلیئے پودہ ہوتے پرکار میں سب سے پہلا شاک یعنی کہ 하�رب ڈازدکر کے لانگویش لکھیں گے چھاس گھن ہردک کے ریسپیکٹ میں ہر biết اور پر اکنیل اس کے انترگیت س کے انترگیت چھوٹے پودھے ہوتی ہیں اس کے انترگیت اس کے انترگیت چھوٹے پودھے ہوتے ہیں یا آتے ہن اس کے انترگیتisin جو پر اکنیل لیکن ہے وبچی بلٹ liگаемся اینت اور گھن لاعظہ لکھیں گے ان کا تنا ان کا تنا کمال ایوار bun ہر رنگ کا ہوتا ہے بولیت اسٹین ان کا تنا کمال ایوار bun ہر رنگ کا ہوتا ہے بولیت ساڑے کے دется ایک ایک نائن سے کوششن اگدام ہوگا پرصہ میں ایک ایک نائن سے ایوار سکوکر اگرام کللے کرنے کہ پراج کی جائے گا اس وقت ساری ساکھانے اس میں بہت ساری ساخھائیں نہیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ساخھائیں ساخھائیں نہیں ہوتی ہیں اس میں بہت ساری ساخھائیں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ دھنیا دیکھیں چھوٹا چھوٹا پودھا تنا کومل گرین کلر کا دھنیا کومہ دکھر کے یہ ہوں کومہ دکھر کے دھان دھان کومہ دکھتے میتھی میتھی سب چھوڑا چھوڑا کومہ دکھتے پالک کچھ بھی میتھی کومہ دکھتے پالک گھانس پالک کے بعد کومہ لگا لیے گھانس گھانس بادی تو آپ دیکھ پارے ہیں چھاتکن کی جو وہ نے اس کے ادھاران آپ کے سامنے بھی پرستک کیا ہے چھاتکن اسے بہت اچھی طرح سے دیماغ میں رکھے رکھے گا کہ کونکون سے پودھے میرا ساکھ جانترگت میں آتے ہیں اس کے دوسرے بھار پر چلتے ہیں اور حرب کے بعد چلیں گے سرب جس کو ہم نے گلتے ہیں جھاڑی اب کلاس میں بات کرتے ہیں سرب بھرانٹ کی باتیں کرتے ہیں تو یہ جھاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکھیں آپ کو معلوم ہے نام ہے جھاڑی تو یہ جھاڑی نمو پودھا ہوگا یعنی کہ حرب کے رسپیکٹ میں یہ تھوڑے بڑے ہوں گے اس کی ساخھائیں نکنے ہوں گے چاروں طرف سے کٹیلے ہو سکتے ہیں ایسے اس کے کنسپٹ ہوں گے نامی ایسے جھاڑی یعنی کہ سر ڈازوکن اینگلی کی یہ ساخھ سے بڑے ہوتے ہیں یعنی کہ ہرب فلانٹ سے بڑے ہوتے ہیں یہ ساخھ سے بڑے ہوتے ہیں ان کا تناہ کتھوڑ ہوتا ہے پر جیادہ موٹا نہیں ہوتا ان کا تناہ کتھوڑ ہوتا ہے پر جیادہ موٹا نہیں ہوتا ہے ان میں کئی ساری ساخھائیں ہوتی ہیں ان میں کئی ساری ساخھائیں ہوتی ہیں ان میں کئی ساری ساخھائیں ہوتی ہیں فلسطور ایجامپا لکھ لیجئے گلاب دیکھ لیجئے ہم دیفرنسیئٹ کریت کا لیجئے گا ہر وہ سر میں پہچان اگزم آپ کا یہاں سے کلیر ہو جانا چاہیے یہاں اگزم چھوٹا پودھا اور یہاں کیسا پودھا اس سے تھوڑا بڑھا برانچے جبے نکلا ہوا لیکن گریٹ چھوڑا برانچ نہیں چھوٹا پودھا جس کا برانچ نکلا رہا ہے اس کا جو تنہ ہوگا وہ تھوڑا سا موٹا رہا ہے تیلہ رہا ہے ایسے پودھا ساری جھاڑ یعنی کی سر کے انترگرپ میں آئیں گے ٹھیک ہے نا؟ ادھاروں لکھئے گلاب کاما دیکھتے ہیں اور ایجامپل لکھئے نیمگو سب اپنے آپ میں آ جائے گا آپ کو پکڑ لیئے جس کو چائنا روز بولتے ہیں جس کو ہم لوگ گل ہلوی کہا جاتا ہے کاما دیکھتے ہیں بانس بانس یہ سب سبی کے سبی چھاتنچ آپ کو کس پلانٹ کے انترگرپ میں رکھے جائیں گے سرب پلانٹ کے انترگرپ میں رکھے جائیں گے تو میں بچہ میرا کیا کرے کہ دونوں میں ڈیفرنسٹ سمجھے کہ ہاں سر کون ہر پلانٹ ہوتے ہیں اور کون سر پلانٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ پودھوں کے پرکار میں تیسرا پرکار آپ کچھ بھی نہیں بچتا ہے سیدھے آ جاتے ہیں برکش یعنی کی ٹری اور ٹری کی اگزامپل آپ کو لکھانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے پودھیں جس میں برانچنز ہوں گے سب کچھ ہوگا کیلہ بھی آپ کا برکش میں آگا کیلہ آپ کو ایدھر نہیں رکھا جائے گا کیلہ اسے پاتھ آپ کو برکش یہ یاد اکھے گا اس کو بھی تو لکھ لیجے اگر جراسہ بھی کنپیزن ہوتی ہے تو آپ اسے لکھ لیجے اگر آم بولیں گے تو آم آپ کے ساتھ اور بھاری بولیں گے اور یہ سے بنیان ٹری بولیں گے تو برکش ہو جائے گا آپ کو جامون کا ٹری بولیں گے تو برکش ہو جائے گا ساتھو کا پلانٹ بولیں گے تو برکش ہوگا سو بھی ہارے تری پارٹس that is the horse of and the برکش that is the tree یہ پوری کہانی تھی جھاتین جس کو ہم سبوں نے آپ کے سامنے میں پرستود کیا تھا پورے پلانٹ انگم کو ان تین بھاگوں میں بات کر کے چلیے اور بھی اس میں کچھ کچھ لکھاتے ہیں اور بھی کچھ باتیں اس میں جانئے ہیں بولٹ لے گائیے اپروکت بیبھازن کے علاوہ جو اوپر میں بیبھازن کی ہیں ہر سرب اور ٹری کے علاوہ اپروکت بیبھازن کے علاوہ ویسے پودھے ویسے پودھے ابھی دو پودھار بچ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کون کون بتائیے تو جو دیوالوں کے سہارے پکڑ کر کے چاہ جاتے ہیں ایک وہ اور دوسرا جو کسی کے سہارے چاہتے ہیں کسی کو سہارے کا جوگت پڑھتا ہے تو وہ دو پودھوں کے بارے میں الگ سے پڑھتے ہیں تو پورا کا پورا آپ کا پلان کنگم کیا ہوگا کلیر ہو جائے گا ہے نا ایک وہ کوکتری پر سے بولا جاتا ہے یاد ہوگا اچھی طرح سے لکھئے تو اپروکت بیبھازن کے علاوہ کے علاوہ ویسے پودھے جو اتیند کمجور ہوتے ہیں ویسے پودھے جو اتیند کمجور ہوتے ہیں اور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں جو اتیند کمجور ہوتے ہیں اور سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں انہیں دو بھاگوں میں بィبھاست کیا گیا ہے انہیں دو بھاگوں میں بفاثِت کیا گیا ہے ٹھیک ہے ایک ہوگیا بسر پ 그대로 بھاگوں میں بھاست کیا گیا ہے ابiba اس دو بھاگوں میں کون کون جو سیدھا کھڑانے ہوگا ایک نمبر پہنڈا ہوتا ہے ویسرتی لتا ویسرتی لتا وہ انگلیز والے بچوں کا اوہ دھیان مجھے رہنا ہوگا کریپنگ پلانس کریپنگ پلانس نو پہنڈم ویسرتی لتا یعنی کی کریپنگ پلانس یا کریپرز پلانس کچھ پہنڈ کریپرز پر لیتے زیادہ اچھا لئے گا کریپرز کریپرز پلانس وہ دیکھتے ہوں گے کیسے یہ ہوتا ہے آپ کو معلوم ہوگا یہ پودھیں جمین پر پھیل جاتے ہیں کردو ککڑی کھیرا یہ سب اب دکھئے گا جمین پر آپ کو پھیل جائے گا تنہ کمزور ہے کھڑا نہیں رہ سکتا ہے یہ پودھیں جمین پر پھیل جاتے ہیں یہ پودھیں جمین پر پھیل جاتے ہیں ایک جامپل میں لیکھئے پڑینہ پڑینہ کاما لگائیے تاربوچ کاما لگائیے ککڑی کاما لگائیے کھیرا یہ سب ایسے پہل ہیں جنوب اور کئی سارے ایسے میں ایک جامپل ہوں گے آپ پہلے سے اچھی طرح سب جانتے ہیں اسے ہم سب بسرکی لتا جانے کی کاریا کی بلتا پھٹینہ پڑھتے ہیں تھکہ نا اب ایک پہلے ہوتا ہے این پہلے میں اب اس کا نام کیا ہے آروہی لگا ہمیں اب ایک پہلے ہی پہلے آپ کا آروہی لگا آگر اس کوぁ بولیں گے آروہی لگا کو کلائنگنگ پھٹینہ کلائنگ پھٹینگ کلائنگ پھٹینے ایک آر پہلے 때는 جن کے تناہ کمجور ہے لیکن ہے یہ کسی سہارے کو پکڑ لیتے ہیں جیسے منی پرانک کو آپ نے لے جیسے منی پرانک دیکھئے گا کہ دیوال کو پکڑ کے ہی وہ پیدا ہوتا ہے دیوال کو پکڑ کے ہی پورا جیون وہ بیٹھاتا ہے اگر آپ نے دیوال نہیں پکڑایا ہے تو کسی انہی چیزوں کو وہ پکڑ کر کے پوری طرح سے یہ کرنے کا پریاس کرتا ہے اچھا جنہاں اوکے تو دھاس دیکھیں تو وہاں پہ لکھیں آروہی لگتا یعنی کی کلانڈنگ کلانٹس دہچے کرتے ہیں یہ کسی یہ کسی دھانچے کی سہائیتہ سے یہ کسی دھانچے کی سہائیتہ سے اوپر چاہ جاتے ہیں یہ کسی دھانچے کی سہائیتہ سے اوپر یہ کسی دھانچے کی سہائیتہ سے اوپر چاہ جاتے ہیں لسٹ آف یہاں پہ لے لیجئے بہت سارا انجامپن ہو جائے گا منی پلانٹ ہو جائے گا منی پلانٹ کے علاوہ ہو جائے گا مطر کا پاؤزہ ہو جائے گا مطر بار بھی تئی انجامپن ہو سکتا ہے جن کو سہارے کا آ سکتا ہوتا ہے تو بہت اچھا کوئسن دیکھیں کتنا کنفیوزن کرے گا کون بسرپی ہے کون آرومی سرپی ہے اپنے آپ جمعنے پر پھیل جائے گا اور اس کو کسی کا سہارے کا ضرورت ہوگا ہمیں آگیا اچھی طرح سے تو اس پرکار سے پورے پادر جگت میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمیں کتنے چیزوں میں اس کو باتنے کا پریاس کیا ہے اب یہاں پر نیچ ٹھم دو اٹھائیں گے پادر جگت پر اور آپ کو آگے کی اور لیٹر پر چلیں گے چھات کے میں تو چھتے جس کے اگلے پراو پر چلتے ہیں آپ نے ابھی تک پودھوں کے پرکار پر جانا ہے آپ جانئے کہ اب امپورٹنٹ پارس پلانٹ کے امپورٹنٹ پارس وہاں سے بہت سارے پورس ٹھم دیتے ہیں اس کو اٹھائیں گے اور ہیڈنگ کیریٹ کریں گے پودھوں کے بھاگ اس ٹھپ میں نے لیتے ہیں کوئی لکٹ نہیں ہو ہیڈنگ کیریٹ کریں گے پودھوں کے بھاگ پارس آف دا پلانٹ اور پارس آف دا پلانٹ میں ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے جل کے بارے میں دیکھیں جب ہم سب جل کی بارے میں باتیں کرتے ہیں جب ہم روٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جھدکن تو سیدھے سیدھے ایک ہی دیماغ میں چلتا ہے کہ سر جڑ جو ہوتا ہے وہ پودھے کو سنبھالے رہتا ہے سب سے مین پاتھ ہے کیونکہ جڑ ہی نہیں رہے گا تو پودھے کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے ساتھ ساتھ جڑ کے فنکشن کتنے ہیں کہ بھائی جتنا پرکار کا خادپدار یا مکانیز ہو گیا یا پھر ہم لوگ اربرک ہو گیا یا پھر پانی ہو گیا سبھی تو جڑ ہی پہ ڈالتی ہیں اور اسی کے سہرے وہ پر اوپر جو فلورا اور آپ کا یہ جو جائلوم اور فلویم ہے اس کے مادن سے وہ اوپر کیوں گھتی امان ہوتا ہے یہاں پھر جڑ کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ جڑ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جڑ کے پرکار لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جڑ کے پرکار کے بارے میں تو سیدھی ہی لکھیں گے جڑ دو پرکار کے ہوتے ہیں جڑ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جڑ دو پرکار کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جڑ دو پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلے سے پڑھیں گے ہم لوگ ٹاپ روٹ کے بارے میں چھتے ہیں جس کو بھولتے ہیں موسلا جڑ کیا سکتا ہے جڑ موسلا جڑ جس کو بھول آتا ہے ٹاپ روٹ ٹاپ روٹ دیکھ لیے یہ کیا ہوگا ایک سنگل ہوگا ایک سنگل روٹ تو جمین پہ ہوگا تھوڑا سا اس طرح سے پور سوں گے بس اس پرکار کا دیکھ لیجئے اس طرح جہاں پر پیدا ہوگا یہ نئی بھی رہا مطلب مکھ روپ سے یہ جو ایک ہی جڑ ہوتا ہے ایک جڑ ہوتا ہے جو کیا ایک دم جمین کی لیچے تک میں ٹچ کرتا ہوا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے فورس اس پرکار سے نکلے ہوئے رہتے ہیں that is the موسلا جڑ ٹاپ روٹ چلی لکھیں کتنا ہیٹ کوشن ہے آپ کو یاد ہو کرتے ہیں ملکیت میں سے کون جڑ ہے کلیر کر رہیں گے چھوٹے 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 اس پرکار سے لکیریں نکلا ہوا رہتا ہے چلیے تو موسلا جڑ دیکھئے اس پرکار کی جڑیں ہاں ڈیاز دے کر کے اس پرکار کی جڑیں پودھوں میں اس پرکار کی جڑیں پودھوں میں گنتی کرنے لائک ہوتی ہے لیجئے اور آسان کر کے لکھاتے ہیں گنتی کر سکتے ہیں you can count اس پرکار کی جڑیں پودھوں میں گنتی کرنے لائک ہوتی ہیں گنتی کرنے لائک ہوتی ہیں دوسرے سبتوں میں دوسرے سبتوں میں دوسرے سبتوں میں ان کی جڑیں کم ہوتی ہیں دوسرے سبتوں میں ان کی جڑیں ان کی جڑیں کم ہوتی ہیں کم ہوتی ہے دوسرے سبز میں ان کی جنے کیا ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں پھر سٹاک ہوگا یہ ہے اب لکھے ایک دم ادھارا پھٹا پھٹا اگدام کون کون سا جڑ ہے اور کیا ہے یہ آپ کا پورا کیلئے ترا لیتے ہیں اگدام اور اس کو یاد کر جائے گا سیدھے اگدام یاد کر دیجئے گا سب سے پہلے ایک دم پہ لکھے حلدی حلدی کیا ہے جڑ ہے قومہ دیکھر کے لکھے مدر قومہ دیکھر کے چنہ قومہ دیکھر کے سرسو لیکھتے چلے جائے اگدام قومہ دیکھر کے تومسی قومہ دیکھر کے جامون سفت اپ روٹ ہے جامون آم کانٹ کر سکتے ہیں آپ جڑ کو سیمپل بولیے کانٹ کر سکتے ہیں قومہ دیکھر کے مولی قومہ دیکھر کے گازر سب یہ سب جڑ میں آئیں گے مولی گازر سکرکن جس کو سویٹ پوٹیٹوس کہتے ہیں سکرکن قومہ دیکھا کہ ٹیپیوکو ٹیپیوکو ٹیپیوکا ہاں ایک ہوتا ہے یہ ٹیپیوکا ٹیپیوکا قومہ دیکھا کہ چکندر جس کو بیٹس کرتے ہیں یہ ساؤس انڈیا میں بہت کاریاتا ہے یہ تمام کیا کریں گے جڑ کریں گے جس میں ایک مول جڑ ہوگا اور ان کے جو جڑے ہوتی ہیں اس کو ایزلی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے یا ان کی جڑے بہت کم ہوتی ہیں ایسے جڑوں کو ہم سب ہونے کیا نام دے گیا ہے مسلا جڑ نام دیا ہے کیلئے ہوگے ہم اچھی طرح سے آپ چلیں نیچ پڑھیں گے جھاکھرا جڑ سوٹ میں جھاکھ دن میں آپ کو کئی بار کہا کہ ہم لوگ یہاں پر بائیولوجی نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم سب سے پریابران دن کے تھوڑے سے بس ڈیپٹ میں جانے کا پریاس کرتے ہیں کیلئے میں نیچٹ ہمارا ہوگا جھاکھرا جڑ جھاکھرا جڑ اس کو کہتے ہیں ایڈبینسی ایسے جڑ ایڈبینسی ایسے جڑ ان جڑوں میں انتر ہوگا ایک جڑ کے جارو طرف اسنکھ جڑیں ہوں گے دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا جڑ ہے یہ جڑ دیکھیں کتنا سارا جڑ اس میں موجود ہوگا تو جہاں پر اس پرکار کی استیتی اچھ پر ہوگی چھوٹ گن وہ میرا چھوٹا پیسا ہوگا جھاکھرا جانے ہوگا that is the adventurous route ڈرزگر کے لکھیں گے چھوٹ گن اس پرکار کی جڑے گچھوں میں ہوتی ہے گچھوں میں بہت سارا جڑ ایک صافی کتریت ہوتا ہے ٹیپ روٹ میں دیکھ لیجئے جب ہم مسرہ گل کی باب کر رہے تھے چھوٹ گن تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی روٹ کو کون کہہ سکتا ہے یہ آپ کونٹ نہیں کر پائیے گا بہت سارا چڑ ہوتا ہے ڈرزگر کے چھوٹ گن اس پرکار کی جڑے گچھوں ہوتی ہے گچھوں ہوتی ہے کئی جڑے ایک ساتھ ملی رہتی ہیں کئی جڑے ایک ساتھ ملی رہتی ہیں کئی جڑے ایک ساتھ ملی بھی رہتی ہیں اچھاکتے ہیں ایکزام پر دیکھیں گیہوں آپ دیکھ لیجئے گیہوں کا جل کا باہت ہے آپ دیکھ لیجئے گا قومہ دیکھر کے دھان قومہ دیکھر کے گھانس دیکھیں گا کتنی ساری جڑے ایک ساتھ گچھا ہو کر کے رہتی ہیں قومہ دیکھر کے کیلہ قومہ دیکھر کے مکہ گنہ گنہ یہ سب کی جو جڑے ہیں پیاز قومہ دیکھر کے لہشن کی جڑے ہیں پیاز کے بارے میں نہیں بات ہو رہی ہے لہشن کے بارے میں بات ہی ہے پیاز اللہ سن کی جڑیں دیکھیں کتا نیچے جڑ چھوٹا چھوٹا جڑ جو کاٹ کے ہم جو فکتے ہیں that is all of the advanced route جس کو ہم سب ہونے ہندی میں جھکڑا جڑ کے نام سے جانا ہے اب یہ جھکڑا جڑ آپ کو کئی پرکار کا ملے گا وہ ایک ہیڈنگ نیچے کریٹ کیجئے جھکڑا جڑ کے پرکار جھکڑا جڑ کے پرکار اس میں پہلا پرکار لکھے اس کا ریشی دال اور ڈنس لگائیے اس طرح سے کر کے ریشی دال جھکڑا جڑ کے پرکار کریے جھکڑا جڑ کے پرکار اور اس میں سب سے پہلا نمبر اس میں پڑھائیے ریشی دال وہاں جھکڑا جڑ کا لکھ لیے تھے اسی کچھ ہیڈنگ بنانے کیے گا جھکڑا جڑ کے پرکار اور اس پرکار میں نمبر ون ریشی دال ڈنس دیکھے پرکار لکھے گئے یہ جڑے ریشی کے روپ میں رہتی ہیں یہ جڑے ریشی کے روپ میں ہوتی ہیں یا رہتی ہیں ریشی کے روپ میں رہتی ہیں ریشا جیسا ایکزامپل میں پیاز لشن ہو گیا یہ ریشی دار جھکڑا جڑ ہو گیا دوسرا پر جیوی جھکڑا جڑ جھکڑا جڑ پرکار کھالی پر جیوی لکھئے پر جیوی کا مطلب ہی کیا ہوتا پر جیوی مطلب دوسروں پر آسری یعنی دوسروں پر ان کے جڑے کھل اٹھتی ہیں چھت گن آمر بین اس کا ساندھا رہتا ہے ایکزامپالی ہے لینگل دیکھیں اپنے آپ کے لئے کر دیں گے پر جیوی دیسک لینگل دیکھیں یہ جڑے دوسرے پودھوں کے یہ جڑے دوسرے پودھوں کے اوپر رہتی ہیں یہ جڑے دوسرے پودھوں کے اوپر رہتی ہیں ساری یہ جڑے دوسرے پودھوں کے اوپر رہتی ہیں ایکزامپل آمر بین دوسرے پودھوں کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے آپ نے کہی ایسے پرام دیکھنے چھتی ہیں ایکزامپال میں آمر بین ہو گیا آپ اس کا جڑا آپ دیکھ لیجئے بہت سارا گچھا میں جڑ رہے گا that is the جھپڑا جل تیسرا ہے آو اس تھم تیسرا ہے آو اس تھم آو اس تھم آو اس تھم آو اس تھم جھپڑا جل تھرڈ نمبر ہو گیا آو اس تھم جھپڑا جل یہ جڑے بھومی کے اوپر تنا سے نکلتی ہیں آپ دیکھیں گا کہ جمین کی اوپر جو تاریسے مکعی کا دیکھ لیجئے یا کتاریر اگرہ کا ایک کا دیکھ لیجئے یہ جڑے دیکھیں گا یہاں سے نکلا ہو رہا کا مٹی کے اوپر اور مٹی میں ہی جا رہا ہے یہ آلٹیمیٹلی سب تمام جڑے مٹی کیوں ہی جاتے ہیں چھتگین اور مٹی کو اور اس کا مل میچھے تو جڑ ہوگی کرے گا پورا کا پورا اور اس کے اوپر بھی یہ گڑے دے ہوتا ہے اس پرکار سے نکل ہوگی رہتی ہیں تو اس پرکار کا جو جڑ ہوگا وہ بھی آپ کا جھکڑا جڑ ہوگا لیکن جھکڑا جڑ کے اندر یہ آو اس تھم ہوگا اس کو جنال میں رکھے گا تو اس تھم لکھر کے لکھے یہ جڑے بھومی کے اوپر تنے سے نکلتی ہیں ایکجامپل بازرہ قومہ دیکھر کے مکہ بازرہ مکہ قومہ دیکھر کے گنا بازرہ مکہ قومہ دیکھر کے گنا ہوگیا ایک کو دیکھا اس کے بعد چوتھے نمبر پر آئیں گے چھتکن اور چوتھے نمبر میں رہو گا یہاں پر اور اس تھم کے بعد اس تھم اب یہاں سے کیا ہوگا پورا جھکڑا جڑ کو آپ دیفائن کر پانے میں کامیہ آپ ہوں گے اس تھم یہ جڑے آپ دیکھیں گے برگت کا ایک نمبر سب سے بہترین کیا ہم پر ہے برگت کہ تہنی سے نیچے اس کا جڑکیاں ہوتا ہے نکلتا اور کئی جڑے نکلتے دیکھئے گا نیچے جا کر کہتا ہی طرح سے کتنا خوبصورت اس کا کنسپ پیدا کرتا ہے چھتکنگو اس کو سپورٹ دینے کے لیے سہارا دینے کے لیے کیا پرکرتی کے دین پچھتے ہیں اس تھم یہ جڑے تہنیوں جس کو ساخھاؤں کہتے ہیں سے نکلتی ہیں تہنیوں اور ساخھاؤں سے نکلتی ہیں اور اس تھم کی طرح ہوتی ہے سپورٹنگ میٹریلز اور اس تھم کی طرح ہوتی ہے اور اس تھم کی طرح ہوتی ہے اُڈھارن میں ایکزامپل لکھلے جگا بنین ٹری برگت کا پودھا اور یہ راست یہ پودھا ہے چھتکن یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو پودھے طرح سے ہم جڑ میں گلتی نہیں کریے گا کون جڑ ہے کلر ہوگا گاجر کیا ہے کون سا جڑ ہے معلوم ہوگا گاجر جڑ ہے کی طرح یہ بھی کوشن نہیں ہوتا کہ موسلا جڑ ہے کہ یہ جو تھوڑا ڈیٹیلز ہم پڑھا دیئے تاکہ دیماغ میں اچھی طرح سے رکھئے گا تو کیون آپ کو ایک کوشن ہی کلر کر کے رکھنا ہے کہ نمکیت میں کون جڑ ہے اور کون تنہ ہے چلی ابھی تنہ سمجھا دیں گے تو وہ آر اچھا کلر ہو جائے گا تو ہم دو اگلی ہیڈنگ کی اور چلتر ہیں آپ کو اور اس کو لے کر کہا رہے ہیں تنہ کے رسپیکٹ میں تو آئیے چھتگن باتیں کرتے ہیں تنہ کے رسپیکٹ میں اور تنہ کی باتیں آپ کے بیچے میں کریں گے جڑ ایک دم کلر ہو جانا چاہیے آپ کا تو کیون آپ کو ایک ہی پوشن اس میں آنا ہے اور وہ پرسن ہے کہ نملکیت میں سے کون جڑ ہے اور نملکیت میں سے کون سا جو ہے وہ تنہ ہے وہ ایریا پر آپ کو کماند ہونا چاہیے وہ ایریا پر کیلئے ہونا چاہیے یعنی تو آپ کے ہی مجھے میں کیا ہوگے گلتی کر دائیں گے ٹھیک ہے نا چلی باتیں کرتے ہیں تنہ کی اور تنہ کے پاس آپ کو لے کر بھی چلتے ہیں تنہ یعنی کی اسٹرین دیکھیں آپ کی منویت اتنا ہی چلتا ہوا باقی سر جو چی جنین کے نیچے ہے اس کو ہم لوگ جا کہتے ہیں اور جو چی جنین کے اوپر ہے اس کے تنہ کہتے ہیں یہ کنسیپٹ آپ نکال دو بچپن تک آپ کا یہ کنسیپٹ صحیح تھا پریابران اندھین میں یہ کنسیپٹ آپ کے لئے فیٹڈ نہیں ہوں گے اس کے الگ کنسیپٹ آپ کو ایجاد کرنے پڑیں گے دیکھیں جب ہم تنہ یعنی کی اسٹرین کی بات تو سب سے پہلے آپ کے من مستش اور دماغ پر دو باتیں چلیں گے پہلی بات کیا چلیں گے کہ سب جو اسٹرین ہوتا ہے جو تنہ ہوتا ہے اس تنہ کی کریکٹر کیا چی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پرو پرو کا مطلب ہوتا ہے موٹس اور پروسندھیا 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 کا مطلب ہوتا ہے انٹر نوٹس اکی تو پرو پروسندھیا یہ تنہ کا سب سے پہلے کریکٹر یاد کر لیے کہ تنہ میں یہ موجود ہی ہوتا ہے پرو پروسندھیا پرو پروسندھیا کیا ہوتا ہے پرو مطلب اس پرکار کا گردھا یہ گردھا ایسے کر کے گردھا ہاں اب آپ آلو کو دیکھ لیجئے اپ سے سمپل پوشن یہ پوچھا جا رہا ہے آلو جل ہے کی تنہ تو اب آپ آلو کو کہا رکھئے دیکھیں آلو کے اندر میں ایسے اس کو آنکھ بولتے ہیں آنکھ بتائیں آلو یہ گردھا موجود ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آلو جل کیسے ہو سکتا آلو تنہ پروسندھیا کا مطلب اچھا تم دیکھ لیجئے یہاں سبھائی ہے یہ ایک اکھ کا چطر ہم بنا رہے ہیں آپ دیکھیں سکتے ہیں اس طرح سے دھانٹ بنا ہوا رہتا ہے تو اس کو ہم لوگ کیا سکتے بولیں گے انٹر نوٹس کہیں گے جس کو ہم لوگ پروسندھیا کہتے ہیں تو جس پودے میں پرو تتھا پروسندھیا پائی جائیں گی جو بھی چیزے ہو سکتا ہے اسے ہم نے تنہ کا نام دیں گے چھتکن اس کے کئی اگزامپل ہوں گے اور ان اگزامپل کو اچھی طرح سے سمجھ رکھے گا تو جس میں پرو سندھی آئیں گی ان میں آپ کو کیا ہوگا اس کو سمجھنے کا اور بہت اچھی طریقے سے جاننے کا پریاز کرنا چاہیے تو تھوڑی سی میسٹک آپ پورے چکر پر برباد کر سکتا ہے اس لگے بہت اچھی طرح سے سیکھنے کا اور سمجھنے کا چیز ہوگا لکھئے وے پدار یا وے تنے کچھ بھی وے پدار جن میں پرو پرو کا مطلب نورس یہ دیکھ لگے پرو نورس تتھا پرو سندھیا انٹر نورس تتھا پرو سندھیا انٹر نورس پائی جاتی ہیں پرو سندھیا انٹر نورس پائی جاتی ہیں پائی جاتی ہیں تنہ کہلاتی ہیں تنہ کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اگزم کہیں کو دیکھ کر اب میں اس کا اگزامپل اب آج یہ آلو لکھتے جائیے اگزامپل آلو پرومہ دیکھ ادرک ادرک ایسے دیکھئے تو ادرک کو آپ دیکھ لیسے یہ ادرک ہے یہاں سے ایسے کرتے ہیں یہ ادرک ہے یہ ادرک یہی سے ایسے کرتے ہیں ادرک ہے ان ادرکوں پہ آپ دیکھیں چھتے ہیں یہاں سمجھنا سمجھنا رہے اچھی طرح سے یہ ہوگی آپ کا انٹر نوٹ کیلئے آگے ادرک اب بولیے گا سر جڑ پھر جڑ آپ حلدی کو جڑ لکھا ہے یس حلدی جڑ ہے وہ ایک اپواد یاد رکھے بولیے گا سر وہ صحیح ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن بابی کو جڑ میں یاد رکھے گا اور ادرک کو تانا میں یاد رکھے گا پیاس یعنی این اب پیاس کو دیکھے گا پیاس بولیے گا سر کیسے اب دیکھے پیاس کو کیا ہوگا یہ پیاس ہے اگر ہمیں پیاس کی سمجھ نہ کریں تو یہ پیاس ہے میرا یہ ہی پیاس کو دیکھیں پیاس کے ایک ایک سل کو ہم الگ کر سکتے ہیں ایک ایک سل کو الگ ہو جائے گا یہ کیا ہوگیا جس کو الگ الگ کر سکتے ہیں پیاس آپ کا تناہ ہو گیا لسل میں دیکھ لیجئے لسل میں کیا ہوتا ہے ایک ایک تو لسل اس کو الگ کر سکتے ہوں جس کو ہم کی بلا چھوٹا چھوٹا کلی لسل کی کلیاں الگ کی جا سکتی ہیں تو چھوٹا آپ کو سمجھ نہ چاہیے کہ یہ تناہ کا پار ہوگا کومی دیکھ پر جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس میں کئی سارے چھدر ہوں گے جب چھدر ہو گیا تو جل کہاں سوئے گا وہ بلکل تناہ ہے پول پول کو انگلیس میں elephant paw elephant paw کا حضرت آدی کیا کہنا ہے تو چھوٹا آپ دیکھیں ہوں کہ کس پرکار سے ہم نے آج کی کلاس میں جو پودوں کے جو پرکار ہیں اس کو وہ ہے آپ کا ان پودوں کا difference create کرنا کہ نملکیت میں سے کون جڑ ہے نملکیت میں سے کون تناہ ہے which are the who which are the stems تو ان تمام چیزوں کو آپ سمجھنے کا پریاست چاہئے چاہئے چھتے کیونکہ جب تک آپ اس کے اثر میں کام نہیں کریں گے تک تک آپ اس پریاس کیجئے چھتے تو آج کی پوری کلاس میں جڑک کے بارے میں پودوں کے پانچ کے اندرم ریچ ویٹ کر جو ہم نے سجیو جگت کی روپ میں اٹھایا تا چھتے جن اس کا جکر کی ہے ہم سب دیکھ لیتے ہیں پر پریشہ کے پرسم کی بات کرتے سب پہلا رونیرہ جگت پروٹیسٹا جگت اس کے بعد آپ کا فلورا فونہ ہیں ان سب جگت پر کوئی سے پیسے پرانی آتے ہیں تیسری کوئشن اس میں آتی ہے جو بہت بہت امپورٹن کوئشن ہے وہ بہت بہت بھاگو میں کون سا اسٹرین ہے اور کون سا آپ روٹ ہے وہ سب سے امپورٹن پہلو ابھی تک ہم پڑھ ہیں پھر جڑوں کے پرکار میں کون سا ٹیپ روٹ ہے کون سا ایڈوینس روٹ ہے کون سا جھاکڑا جڑ ہے کون سا مسلہ جڑ ہے ان جگہوں سے بہت بہت